بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اٹھارہ سپٹمبر دوہزار چوبیس باروز بدہ اور شام ہو گئی ہے بلکہ رات ہو گئی ہے تیرہ ربی الاول گولڈ کے ریٹ میں آئی تقریباً چھے ایک سور پیان پر طولہ نہ صرف پکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی کمی آ گئی ڈالر سب سے پہلے دیکھتے ہیں دو سو ٹھٹر پہ چار پیسے یہ بارہ پیسے پہ تھا آٹھ پیسے اس میں بھی انٹر بینک میں کمی آئی ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو اسی روپے تیس پیسے کی بائنگ ریٹ بنتا ہے ایکسچینج ریٹ جو ہے دیرہم پچھتر پہ ستر پیسے یہ بھی دو پیسے کمی پہ آج کلوز ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں جو بائنگ رکھی ہے انہوں نے وہ پچھتر پہ پنتالیس پیسے رکھی ہے سعودی ریال چوہتر پہ سات پیسے اس میں بھی انٹر بینک کے اندر پاکستان میں تین پیسے کی آج کمی کلوز ہوئی ہے اور اوپن مارکیٹ میں جو بائنگ رکھی ہے انہوں نے ایکسچینج ریٹ کے مطابق وہ ہے تیرہتر روپے پچھتر پیسے انٹرنیچر مارکیٹ میں جو آئیل کی قیمت مسلسل ڈان پہ چلی گئی تھی تقریباً پونے چار ڈالر تین اشاریہ سات پانچ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے کروڈ آئیل میں اور برینٹ آئیل میں بھی تقریباً اتنا اضافہ ہوا ہے آج اکتر اشاریہ ایک چار ڈالر پر بیرل کروڈ آئیل ہے اور ترہتر اشاریہ چھ دو ڈالر پر بیرل برینٹ آئیل ہے سلور بی انٹرنیچر مارکیٹ میں دس ڈالر پر کیجی کمی کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے نو سو چھتر ڈالر پر کلو پر گیرہ اشاریہ تین نو ڈالر امریکی پر تولہ پر اور سلور اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر تو اگر ہم ڈالر سے کنورٹ کر کے آج کی قیمت نکالتے ہیں نا گیرہ اشاریہ تین نو کو آپ دو سو اسی اشاریہ پانچ سفر سے ضرب دیں تو تقریباً 32 روپے پر تولہ قیمت بنتی ہے پاکستان میں لیکن پاکستان میں جو بورڈ کا ریٹا چاندی کا وہ تین ہزار روپے پر تولہ ہے اور دو سو ستاون روپے پر گرام اور دو لاکس ساون ہزار پے میں تقریباً ایک کلو چاندی بنتی ہے گولڈ پچی سو اکتر ڈالر پر آنس پر ہے اس وقت بیاسی شر یا چھے پائنٹ ڈالر پر گرام پر ہے اور نو سو چو سٹھ امریکی ڈالر میں ایک تولہ سونے کی قیمت بنتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج جو رینج تھی وہ پچی سو پچاسی اور پچی سو پیسٹھ تھی تو مارکیٹ نے کیسے کیسے سرکل بنایا پچی سو چھتر پھر ڈون پہ پچی سو چھتر پھر آپ پہ پچی سو سیمٹی نائن یعنی اناسی اور پھر دوبارہ آئی پچی سو انتر پہ اب پچی سو اکتر پہ اس وقت تقریباً مارکیٹ کھڑی ہے جب مارکیٹ تھی پچی سو چھتر شہر یا نو پانچ یعنی پچی سو پچی ستر تو اس وقت ریٹ آ گیا تھا روے کا پٹھورت زابی کا دو لاکس سٹھ ہزار چار سو چودہ روپے انٹرنیشنل مارکیٹ اس وقت کھڑی ہے پچی سو ستر ڈالر پر آنس پر اور رات کے تقریباً نو بج کر سولہ میٹ کا ٹائم ہے اور جو گولڈ کا ریٹ ہمیں پکستان میں نظر آ رہا ہے وہ دو لاکس ستھ ہزار دو سو چورانویں روپے اور اگر ہم پر گرام کی پٹھور کی ریٹ کی بات کر رہا ہوں بائیزار نو سو سولہ روپے پر گرام ہے اور کے پی کے میں بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام کچھ شہروں میں وزن چلتا ہے تو اسی بائیزار نو سو سولہ کو جب ہم الیون پوائنٹ سکس سکس فور سے ضرب کریں گے تو دو لاکھ اٹھتر ہزار چار سو تیس روپے ریٹ بنے گا کے پی کے کا اور آج جو اس وقت پیس کا ریٹ ہے اندازہ وہ ہے دو لاکھ سکسٹی نائن تھوزن تھری ہنڈر یعنی سات سو روپے کم دو لاکھ ستر ہزار پر ریٹ بنتا ہے ایک اور تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل آنس مارکیٹ تیس سو پینتیس ڈالر سے بڑھتے بڑھتے پچیس سو پچانمے ڈالر پر آنس پر ہو گئی عوام اب ریٹ کٹ کے اندازہار میں ہے ریٹ دو لاکھ پنتالی ہزار سے بڑھ کر دو لاکھ ستر ہزار پیان پر تولہ پر پہنچ چکا ہے اگر ریٹ بیسیک پچاس پوائنٹ کم ہو گیا تو مارکیٹ تیس سے چالیس ڈالر اوپر جائے گی ریٹ میں تقریباً تین ہزار پی کا فرق پڑے گا زیادہ چانس مارکیٹ سٹیبر رہنے کا ہے مطلب کہ کٹ ہونے کا چانس نہیں لگ رہا انہوں نے تیسرے مہینے سے دھوکہ دیا ہوا ہے کی باندھروں نے انہوں نے دیکھ لیں کہ میں کیا بتاؤں کیسی مثال دوں کہ انڈیا ہے بہت بڑا خریدار ہے سونے کا چین ہے بہت بڑا خریدار ہے سعودی ایرابیہ میں دوبائی میں آپ دیکھ لیں کہ گولڈ کی بڑی مارکیٹیں ہیں لیکن گولڈ حالانکہ سویس کا ہے یہ ریفینریہ ہوتی ہیں امریکہ ریٹ بناتا ہے یار وہ اگر مرتا ہے تب بھی ہم مرتے ہیں ہم ایک ایسے کاروبار کے ساتھ منسلے کو ہو چکے ہیں جس کا سارے کا سارا دار و مدار امریکہ کی ایکانومی پر ہے امریکہ میں کوئی برزوار ہوا تب سونے پہ اثر امریکہ میں شرح سعود میں کمی آئی تب سونے پہ اثر امریکہ میں اور کوئی مثال بڑے تب اثر اوئل کی قیمتوں میں کمی بیش ہوئی تب سونے پہ اثر ہم ایک ایسے کاروبار کے ساتھ منسلے کو ہو چکے ہیں جس کا تعلق انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہے یہ سونے کا ریٹ پاکستان کی وجہ سے کم بیش نہیں ہو رہا پاکستان میں تو ڈالر نیچے آ رہا ہے تو جناب دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اب پہتے ہیں نا یار اے برباد ہو جائے جس دن یہ برباد ہو گیا نا تو مارکیٹ تین ہزار بے پر اونس میں چری جائے گی وارج آسن سارے ہی تو لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ بچارے خبیص تب جا کے ہمارے کاروبار بھی ہوں گے کیونکہ سونے کا ریٹ نیچے آئے گا تو عوام میں خوشی کے لیر دوڑے گی کچھ چند ایک تھوڑا سا طبقہ ہے جب ریٹ بڑھتا ہے تو یہ لوگ کمائی کرتے ہیں اسے ہم عارضی کمائی کہہ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ کہتے ہیں پاکستان زندہ بات اور پاکستان زندہ بات